اسلام علیکم ویورز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویلکم ٹو نزد کے پکوان اسلام علیکم میری پہرے بہن بھائیو کیا حال چال ہے ٹھیک تھا آج میں بنانے جا رہی ہوں سٹیم لیک پیس تھے میں پہلے گا آپ اس طرح میں پکاتی ہوں اس طرح آپ کو دکھاؤں گی میں کیسے کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ جی گیا ایک ٹی سپون بٹر کڑائی میں اب یہ ان کو ایسے کٹ لگایا جو آپ کو لوگوں پتہ ہی ہے پھر اس کو اب اس بٹر میں ہم کریں گے ہلکا سا نمک ڈال کے جو نکلتا ہے پہلے اس طرح کر کے پھر ہم کریں گے سٹیم تھوڑا سا نمک ہاں ابھی ڈکن رکھیں پانچ دس منٹ میں وہ تھوڑا اپنا پانی چھوڑیں گے تب تک ہم مسالہ تیار کریں گے یہ میں مسالہ بنا رہی ہوں گا ایک چمچ وہ لسن پوڈر ادھا چمچ حلدی ایک چون لال مرچ لال مرچ اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں گرم مسالہ ادھا چمچ کالی مرچ ادھا چمچ نمک کام کیونکہ آلڑی میں نے اس میں بھی ڈالا ہوں بٹر میں بھی ہوتا ہے بس تھوڑا سا کام ہی ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر اور میرے سٹائل سے بنائے میرے اسے ادینہ تماتر اور میں نے اس میں ڈالا ہے ایسا یہ میں بنا کے رکھی یہ میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی آپ پھر دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور تھوڑا سا اب اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی یہ پودینہ چٹنی جو بناتے ہیں نا پودینے کی پودینہ اب انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا رمضان سے پہلے آپ ہر چٹنی بتاؤں گی جو ہم گھر میں پرسنلی کھاتے ہیں چاولوں کے ساتھ پودینہ سمپل اور ہیلری ہوتی ہے وہ چٹنی ہماری اب اس میں میں تھوڑا سا بٹر بھی ڈالوں گی آپ کی مرضی ہے بٹر ڈالے دیسی گی ڈالے اوائل ڈالے میں آج کچھ بٹر ڈال رہی ہوں بٹر ڈالوں گی اب یہاں سے میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں اس کا دیکھیں بلڑ سا نکلتا خوشک ہو گیا بات اب اس کو ضرورت نہیں ہے بٹر سے نا اچھی سے خوش وہ آتی ہے بہت مزے کا آپ اس میرے سٹائل سے آپ بنائے گا ضرور سٹیم یہ کر دیں گے ان کو ابھی آپ کے سامنے بس تھوڑا ذرا سا میں نے اس میں بٹر ڈالا نا بس اب تھنڈا تھنڈی کرنا ہے ان ٹاؤنگوں پھر ان کو میرینیٹ کرنا اس مسالے میں آدھے گھنٹے کے لئے رکھ لیں پھر آپ بتاتی ہوں یہ مسالہ ڈال دی اب یہ پھر میں بند کر کے پس سٹیمر میں ڈال کے اندرام بیس منٹ بعد دیکھیں آپ کیا ٹیس کی پدینے کی اور چٹنی جو میں نے بناتی اس میں میں نے ڈالتا تماتل پدینہ ہری مرچے لرسن یہ اتنی مزے کی چٹنی ہے اتنی آپ بنا کے دیکھیں اور میٹے کومنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں اس کو سٹیمر میں ڈالتی ہوں یہ میں ڈالتی ہوں سٹیمر میں سٹیر لے ابھی بس سٹیم ہو رہے ہیں انشاء اللہ انشاءال کر کے آپ کو بتاتے ابھی ہم چیک کر رہے ہیں اس کو سٹیم ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہوا بس اب ایک پین میں تھوڑا سا اور مکھن ڈال کے سٹیمر سے نکال کے اس میں ہلکا سا روزٹ کر دے بس پانچ سیکنڈ کے لیے زیادہ نہیں کیونکہ بہت ہی سوفٹ جوسی بنتے ہیں یہ زیادہ کریں گے وہ خیر تھوڑا سا سکت ہو جائے گا وہ نہیں یہ بہت بہت ہی زیادہ مزے دار اور اس کے ساتھ ضروری چٹنی بنا کے رکھیں اور اس میں مکس کر کے ڈال دے دیکھیں جی روزٹ ہو گیا ہے بس اب پلیٹ میں ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہاں مریم آگی ہو جی اسلام علیکم ہاں جی آج ہاں میں یہ ویڈیو ڈال رہی ہی بہت مزے کا آپ نے بنایا ہے آج تو بہت بہت ہی مزے دار لگ رہے گے یہ میں نے کھانے میں بھی چاہو گا مریم پدینے والی چٹنی نے وہ والی کیا اچھا 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 چلے یہ تو بہت مزے دار ہوگی تو ویورز آپ نے بھی ٹرائی کرنی ہے تو ماما کی کوئی بھی ریسپی ایسی نہیں ہے جو مزے دار نہ ہو اور اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ ٹیک کیئر اورandalنے کا ٹ revers ہر ٹ Angel ٹی ٹ موسیقی